آخر کار دو ہزار تیز ختم ہوا اور دو ہزار چوبیس کی انٹری ہو گئی آج ایک جنوری سن دو ہزار چوبیس ہے تو بہت بہت مبارک بات نئے سال کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تازہ تیرین ڈبلیپمنٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں سب سے پہلے اس بات سے شروعات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی کہ فلسطینی مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے بس ایک انسان ہونا کافی ہے کیونکہ اس وقت فلسطینی مظلوم ہیں اور ان پر بے تہاشا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اسرائیل نے پوری طریقے سے غزہ کو بلوک کر دیا ہے کسی بھی طرح کا غزہ میں کوئی رسط نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی خوراہ کھانے پینے کی چیزیں دوائیں اور کوئی بھی راحت سامگری نہیں پہنچ سکتی ہے مکمل طور سے غزہ کو بلوک کر دیا گیا ہے اسرائیل دوارہ ایک بہت بڑی سنخیہ جو کی لاکھوں کے سنخیہ میں ہے قریب قریب 22 سے 23 لاکھ کی آبادی ہے اور وہ بھکمری کے کگار پر ہے یعنی بھکمری کے دہانے پر کھڑی ہے یہ سب سے تشویشناک بات ہے آج جبکہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہونے والی جنگ کا آج 87 ڈیز یعنی ستاسیما دن ہے اور جہاں تک گراؤنڈ آپریشن کے بعد ہے تو 63 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ میں داخل ہو چکی ہیں اور اس وقت گھمسان کی جنگ ہے صدن غزہ میں خاص بات ہے کہ اس وقت ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج ہی کے دن صبح کے وقت بریز کے ایک ریفیوجی کیم کو بم سے اڑا دیا اسرائیلی فوجز نے اور یہی حال کمو بیش خانی انس علاقے کا ہے یعنی خانی انس کا علاقہ بریز کا علاقہ جبالیہ کا علاقہ شجائیہ کا علاقہ یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر اس وقت گھمسان کی جنگ جاری ہے لیکن آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود غزہ میں لڑ رہے حماس کے جنگجو حماس کے لڑاکو زبردست چنوٹی دے رہے ہیں اسرائیلی فوسس کو اور آج کی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بیس راکٹ داغے گئے ہیں غزہ کی طرف سے یعنی حماس کی طرف سے کہیں تو اسرائیل کی اور اسرائیل کے سنٹرل اور سدن علاقے میں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ نائنٹی ایم راکٹ بھی شامل ہے جو کی ایک گھاتک میزائل ہے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بازابدہ طور پر کہا ہے کہ ان بیس میں سے دس کے بارے میں آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے انہیں ڈسٹرائے کر دیا اور لیکن دس کے بارے میں آئی ڈی اف نے کوئی جانکاری نہیں دی یہاں تک کی ایسا مانا جاتا ہے کہ اسرائیل اپنے اوپر ہونے والے نقصان کا کیول ایک فیصد حصہ بتاتا ہے باقی بلکل خاموش رہتا ہے یا اس کو گول مول کر جاتا ہے تو ایسا انمان لگایا گیا کہ اگر دس پر یہ دعویٰ ہے کہ دس کو ڈسٹرائے کیا گیا اچھا خاصا نقصان ہوا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حماس کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے کمزور نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل لگاتار دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس میں نیانترن آگے بڑھ رہا ہے وہیں دوسری طرف حماس کی طرف سے ریزیسٹنس بھرپور ہے تو یہ ایک طریقے سے اسرائیل کا دعویٰ پوری طرح سے کھوکھلا ثابت ہو جاتا ہے اور اسی دعویٰ کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک اور بات پر محل لگ گئی جب اسرائیل کی طرف سے بازابتہ آئی ڈی اپ یعنی اسرائیلی فورسز کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اس ہفتے اسرائیل کی ایک بڑی سنکھیا میں فوج غزہ سے اپنے گھر واپس آ رہی ہے حالکہ ترنت اسرائیلی فورسز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تازہ دم ہونے کے لیے یہ فورس واپس آ رہی ہے لیکن جو بھی جیو پولٹکس کے انالسٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل پوری طریقے سے اپنا دمخم کھوتا نظر آ رہا ہے حالکہ وہیں فورن ریاکشن میں نتنیہہو کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ جنگ کئی مہینوں تک آگے جاری رہے گی ہم جنگ کو روکنے والے نہیں ہیں دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ جب اس سلسلے میں تجزیہ نگاروں سے بات چیت کی گئی تو ان کا صاف صاف یہ کہنا تھا الجزیرہ کو دیئے انٹرویو نے ایک تجزیہ نگار نے کہا کہ اسرائیل نے بلین ڈالر کے ہتھیار اور ایمنیشنز کو غزہ میں جھونک دیا ہے اور اس سے پہلے ہی اسرائیل کی ایکانومی سفر کر رہی تھی اس لئے اب یہ بہت ممکن ہے کہ نتنیہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ری ڈپلائیمنٹ کر رہے ہوں حالکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی پولٹکر اور ملٹری ونگ کے لیے تال میل بٹھانا بھی کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کا اسٹینڈ لمبے سمیت تک بہت کیلئر نہیں رہ سکتا جنگ یا جنگ بندی یا پھر ٹو سٹیٹ سولیوشن کو لے کر کے یہی وجہ ہے کہ نتنیہو کا یہ دعویٰ یہ کہ ہم جنگ کو لمبے سمیت جاری رکھیں گے کافی لوگ اس کو کھوکلا دعویٰ سمجھتے ہیں اور ایک طریقے سے اسرائیل کی ایک ڈپلومیٹک ہار کی طور پر دیکھ رہے ہیں ان کی فوجیوں کی ٹکڑیوں کا غزہ سے اسرائیل واپس آنا برحال یہ ایک اہم اپ ڈیٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ غزہ میں چائنیز میڈ ہتھیار بھاری ماترہ میں پائے گئے ہیں ایسا خود اسرائیلی آرمی کا دعویٰ ہے اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو جان کر لیے تھی کہ رشین میڈ ہتھیار وہاں پر غزہ میں پائے گئے تھے جو کہ حماس کے دورہ داغے گئے تھے اور اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اب جبکہ اسرائیلی آرمی کا خود دعویٰ ہے کہ چائنیز میڈ ہتھیار بھی وہاں پائے گئے ہیں تو اس سے صاف ہے کہ حماس کے جنگچو اور حماس کے لڑاکو رشیا اور چائنہ کے بنائے گئے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی دیفنس فورسز کو چنوتی دے رہے ہیں یعنی ایک طریقے سے اسرائیل کے لیے بھی ٹینشن کی بات ہے اور امریکہ کے لیے تو ٹینشن کی بات ہے ہی ہے کیونکہ چائنہ اور رشیا کا اس جنگ میں کود جانا حماس کے لیے تو اچھی بات ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت ہی چنتہ کی بات ہے کیونکہ حماس اس سے ایک لمبے سمیہ تک اپنے سروائیول کو باقی رکھ پائیں گے اور اسرائیل کو لمبے سمیہ تک چنوتی دینا اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا حالانکہ نیتن یاہو لگاتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں حماس کو ختم کریں گے لیکن اب تک بظاہر جو بھی تصویر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سوائے سیویلین کیجولٹی کے سیویلین کو مارنے کے حماس کے لوگوں کو اب تک اسرائیلی فوسز مارنے میں ناکام رہی ہے جو بھی ان کے ٹاپ آفیشلز ہیں وہ خان یونس کے علاقے میں ہیں غزہ کے علاقے میں ہیں لیکن اس کے باوجود اب تک اسرائیلی فوسز ان تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے اور ساتھی ساتھ ان تمام کیپٹیوز کو بھی اپنے بچانے میں ناکام رہی ہے جو کی حماس کے دورہ کیپٹیوز بنائے گئے تھے بندی بنائے گئے تھے تو اس طریقے سے کہا جائے تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اسرائیل کی آرمی اور اسرائیل کی جو گولانی برگیڈ ہے جو اس کی ایلیٹ کمانڈو فوسز ہیں وہ پوری طریقے سے ناکام ثابت ہوئے ہیں اور اسرائیل کی پولٹیکل اور ملٹری یہ دونوں ونگ آپس کے تال میل کو لے کر کے اس وقت سنگھرش کر رہے ہیں دونوں کے اندر فوٹ کی استثی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ملٹری ونگ اور پولٹیکل ونگ دونوں کے اپنے الگ الگ رائیں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نہ صرف یہ کی پوری دنیا میں بلکہ within the اسرائیل یعنی within the country وہاں پر بھی زبردست پردرشن ہو رہا ہے ویروت پردرشن ہو رہا ہے خاص طور سے ان کیپٹیوز کے پریواروں کے طرف سے ویروت پردرشن ہے ان کا سیدھا سیدھا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہر حال میں ہمارے کیپٹیوز کو باہر نکالیے ہمیں اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف یہ کی غزہ کے طرف سے چنوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے طرف سے کھلی چنوتی ہے ادھر سے مارٹر گولے داگے دا رہے ہیں میزائلز ہیں راکٹس آ رہے ہیں یعنی جتنے بھی ایمنیشنز کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ لبنان کے بارڈر کے طرف سے حزباللہ نے لگاتار داگنے کے جو سلسلہ جاری رکھا ہے وہ اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اسرائیل کو دو مرچوں پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا مرچہ اسرائیل کے لیے ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور آرٹھنگ مرچہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انصار اللہ حوسیوں نے یمن کی طرف سے جو بابل مندب کا علاقہ ہے اس کو بلوک کر رکھا ہے حالکہ امریکہ اور اس کے اتحادی بیس ملکوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر کے انصار اللہ حوسیوں کو چنوتی دینے کی کوشش کی ان کو دھنکی دی لیکن انصار اللہ حوسیوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے اور آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے ہم آپ سے لڑیں گے موت تک لڑیں گے امریکہ کی اس بات کے بعد حمت نہیں پڑی اور دھنکی دے کر کے انصار اللہ حوسیوں کو کچھ نہیں کر پایا اور اس وقت کی تازہ اس تھی یہ ہے کہ انصار اللہ حوسی بابل مندب کے اس پورے علاقے پر کنٹرول جمعے ہوئے ہیں کوئی بھی جہاز جو اسرائیل جا رہا ہے یا اسرائیل کی طرف سے آنے والا ہے ظاہر ہے کہ ادھر سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے تو اس لئے اسرائیل کا جو بندرگاہ ہے الات وہ پوری طریقے سے ٹھپ پڑا ہے اور اسرائیل کی جو بھی شپنگ کمپنیز ہیں ان کا کاروبار مکمل طور سے ٹھپ ہو گیا ہے کیونکہ اس جو ریڈسی کا علاقہ ہے وہ بابل مندب سے ہو کر گزرتا ہے اور یہاں پر جب انصار اللہ حوسیوں نے قبضہ جمالیا اس کے بعد سے اسرائیل کے لئے ایک آرثک چنوٹی بھی پیدا ہو گئی تو اسرائیل کی طرف سے چوتر فات چنوٹی ہی چنوٹی ہے اور اب جب کی رشیہ اور چائنا ان دونوں کا براہ راست تو نہیں لیکن اگر کہیں بلواستہ ہی انوالمنٹ ثابت ہو رہا ہے تو یہ اسرائیل کے لئے چنتا کی لکیریں کھڑی کرنے والا ضرور ہے دوستو آپ کو ایک بات اور اہم بتا دیں کہ جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ آپس میں کوڈینیٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں امریکہ کے لئے بھی ایک چنوٹی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اسی سال امریکہ میں چناؤں ہونے ہیں اور اب اس چناؤں کو لے کر کے جو جو بیڈن کی پوپلائرٹی ہے وہ گھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو بیڈن جس حصاب سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اسرائیل کو لے کر کے ہو سکتا ہے جو آنے والا پرسنٹ ہو وہ اسی طرح کا اسٹینڈ رکھے لیکن فیل حال جو بیڈن کی پوپلائرٹی بہت تیزی کے ساتھ گھٹی ہے اور آج جس طریقے سے نیو یارک میں اسرائیل کے خلاف بڑے بیمانے پر پردرشن ہوا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف ساجہ طور پر ویروت پردرشن کا سلسلہ امریکہ میں بھی لگاتار جاری ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل اپنے اس حرکت سے باز نہیں آتا ہے تو آنے والے جتنے بھی دن ہوں گے ایک ایک دن اس کے لئے کٹھن ہوتے چلے جائیں گے دوستو اخیر میں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو تازہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بائیس ہزار سے ادھگ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور قریب قریب ساٹھ ہزار کے قریب زخمی ہوئے ہیں لیکن جہاں تک اسرائیلی فوسس کی بات ہے ان کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے ابھی حالی میں اپاچے ہیلیکاپٹر جو کہ امریکہ کا سب سے جدید ترین ہیلیکاپٹر اپاچے ہیلیکاپٹر تھا اس کو مار گرائے گیا اس نے امریکہ کی بھی پول پٹی کھول دی اور یہ بتا دیا کہ اب تم چاہے ہتھیار دو چاہے ہیلیکاپٹر دو چاہے جتنی بھی امنیشنز دے دو وہ اب تو حماس کے لیے بلکل دھول جیسے ثابت ہوتے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کہیں کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ 87 دن ہو چکے ہیں 63 دن ہو چکے ہیں گراؤنڈ اپریشن کو لیکن اب تک سب کچھ بے نتیجہ ثابت رہا ہے 22 ہزار سے ادھک فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیل شروع سے ہی سرچ اپریشن کیے ہوا ہے دور ٹو دور سرچ اپریشن جاری ہے اور جو بھی فلسطینی ویسٹ بینک کے راقے میں ریزسٹ کرتا ہوا پایا جاتا ہے ان کو اسرائیلی فورسز گرفتار کرتی ہے اور اس کے بعد ملا کر کے انٹرگیٹ کرتی ہے اور انہیں یادنائیں دیتی ہے لیکن یہ جو طوفان الالقصہ کی مہم کی شروعات ہوئی تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مہم تھمنے والی نہیں ہے کیونکہ غزہ کی جو ملٹری ہے جس کو القصام برگٹ کہتے ہیں اس نے بالکل تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم یا تو پھر مر جائیں گے شہادت پائیں گے یا پھر اسرائیل کو ختم کریں گے برحال اس پر جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ چینل آپ کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم جو بھی بڑی ہپننگ ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہم اس پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور کمپریہنسی طریقے سے آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں